اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب مسلمانوں کو دنیا بر میں عید مبارک آج کا ہاں 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 آپ مبارک کرنے آج کا ویلوگ سارا سٹارٹ کرنا چاہتی ہے عید کا دن ہے جی ہاں ہاں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں عید کا دن ہے تو یقین کریں اپنے لگتا ہے کہ یہ تقریباً تقریباً ہی سب سے کہلے ہیں کہ آپ بورنگ جو بھی ورڈ یوز کر لیں گر میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں کرنے کوئی ابھی لنچ بقیرہ کریں گے بس تو فیملی کے ساتھ ہی اب سمجھ نہیں آتی کہ کہ دینا لیکن کیا کرنا ہے گر میں تو بس رہتے ہیں میں ایسی ٹائم شہم گزا رہیں گے ساتھ میں کوئی دیکھتے ہیں کوئی شاید مووی شوی دیکھنے ہی پیٹا بھر اگر اس نے دیکھنے دی تو اور اگر یہ سو گئی تو پھر دیکھیں گے تو کل کا پلان ہے ہو سکتا ہے کل کو جو ہے نا میں منچسٹر جاؤں کیونکہ وہاں سے دوستوں نے آنا تھا جی تو باہر دوب میں بیٹھا ہوں جی سورج سامنے سے آنکھوں میں آرہا ہے تو ادھر ہی ہے آج سارہ دن ہاں تو آپ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے تو ہماری تو آپ کے سامنے ہی ہیں یہاں پہ تو یوکے میں باہر بھی جانے کا اتنا تھوڑا ایشوی ہے تو کل کا پلان کر رہا ہوں جیسے میں بتا رہا تھا کہ کل کو منچسٹر جانے کا پروگرام ہے کیونکہ دوست ہیں میرے تو انہوں نے آنا تھا ادھر تو ہمارے سیٹی سے بھی ہیں کلاس فیلو بھی ہیں بڑے پرانے ہمارے سکول سکول سے ایک ساتھ ہی پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی کٹھے آئے ہیں تو انہوں نے آنا تھا لیکن انہوں نے کل اچانک پھر پروگرام چینج کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ اور دوست ہیں جو ان کے ہاں آنا چاہتے ہیں تو اس لئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اب ادھر آ جائیں تو کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ ان سے ملنا آنا چاہتے ہیں تو اس لئے اب ریزن بھی فیر تھی تو انہوں نے چینج کر دیا پلان وہ مجھے بلا رہے تھے کہ وہاں پہ آج ہو لیکن میں نے کہا آج تو نہیں پھر اید کے دن تو کل دیکھوں گا کل کا پروگرام انہوں نے بھی رکھا ہے کیونکہ پہلے کنفیوز ہے کہ اید شاہد ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آج ہو ایک کل کو دیکھن ہی کٹھی ہوگی تو کل کو دیکھیں گے اگر منچسٹر کی طرف جانا ہوا جی تو کھانا تو کھالی ہے جی لنچ ہو گیا تو ابھی کیا لینا ہے بسکٹ اتر میرا بسکٹ کھانا تو اچھا دھا ابھی میں چائے میں بسکٹ بگو کے کھا رہا ہوں اس کا اپنا ہی مزا ہے تو اس کو بھی ہی بسکٹ دینا پڑے گا شیئر کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس چائے میں بسکٹ بگو کے اس کا کھانے کا اپنا ہی مزا ہے ہاں ہاں نو ہاں 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 گار والوں کو بھائی کو دونوں کو بھائی کلوز فیملی کو بھی کال کی ہے کوئی پچھلے دو ڈائی گھنٹے سے تو ابھی ایک رہ گئے ہیں تو ان کو ٹرائی کر رہا ہوں وہ گاؤں میں رہتے ہیں لیکن ان کا نمبر آف لائن جا رہا ہے تو ابھی میں نے بڑے بھائی سے کہا ہے کہ ان کا مجھے کوئی آنے نمبر کسی فیملی ممبر کا دیں کیونکہ جو میرے نمبر ہیں میرے پاس نمبر ہیں دو دن ان کے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے اس ٹائم پہ تو بتا چلا کہ ایک بندے کا موبائل کوئی خراب ہو گیا تو دوسرا ویسے ہی نیٹ ورک نہیں ہے وہاں پہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے اب وہ مجھے نمبر دیکھ کے واتس ایف کریں گے تو میں نے کہا چلو جتنے دیر نمبر آتا ہے تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا چھوٹی سارا وہ سو گئی ہے دو ٹی وی روم میں جی دوستو تو عید والے دن کچھ کرنے کو نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ بال کافی بڑھ گئے ہیں تو داری شاڑی بھی بڑی ہوئی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ آج گھر میں خود ہی کٹنگ کرتے ہیں اب کچھ تو کرنے کو ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تو آج میں نے سوچا کہ ہم کٹنگ ہی کر لیتے ہیں باربر تو بند ہے ہر چیز تو لاکڈ آن میں کلوز ہے تو آئیں پھر ذرا کٹنگ کے نظارے لیتے ہیں جی جی تو ریڈی ہیں جی آجیں پھر نا یہ لگا لیتے ہیں یہ کلوز رائز کا سائز چھوٹا ہو جائے گا نہیں تو گنجا سا نکل آنگا نا تو چلیں جی شروع کریں پھر نا یہ کیا مشین ہی دے رہیں گے بات آئیتے ہی چاہتے ہیں یہ ریکھیں مجھے ڈا رہا ہے کہ یہ چارجنگ نہ ختم ہو جائے مجھے لگتا ہے کیونکہ چارجنگ پہ دلگائی نہیں ہے کافی دن سے تو دیکھتے ہیں کانسا پھ جاتی ہے اب وہ گون کا نئی یاد آتا ہے نا کیونکہ اس سے تو اچھے تھے اٹلیس کے جسے ہم نقرے کرتے تھے کہ ہمیں اس سے اچھے تھے کیا کہتے تھے اس کو سیپی پہ رکھا ہوا شاید سیپی کچھ اس طرح اس کا نام ہے تو بیونیسٹ مجھے اگزیکٹلی میرا خیال ہے سیپی پہ رکھا ہوا تو وہ جو نائی آتا تھا نا ہر ویک کے بعد یا دو ویک کے بعد وہ بچوں کو پکڑ کے ایک دم سے جو نا وہ رگڑا لگاتا تھا تو کچھ اسی طرح کا سین ہوتا تھا چوبہ نے آپ لوگوں کو بولا تھا نا کہ یہ ایک دم سے بند ہو گئی ہے اب کیا کریں آدھی تو کٹنگ رہ گئی ہے تو اس کو چارجنگ پہ لگانا پڑے گا اس کا چارچر مجھے ڈونڈنا پڑے گا لکی لی چارجر مل گیا تو میں نے اس کو ساتھ اب لگا لیا ہے اب چل کر گیا تھوڑی سی رہ گئی ہے تو ابھی اس کو فینش کرتے ہیں آج موسیقی 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 جی تو پال ہو گئے ہیں اب فل سروس دی گئے ہیں شیشے کے ساتھ آگے پچھے سے چیک کروایا ہے کہ ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں کہ ایسے ہی تھوڑی ہے یا لندن کے باردر ہے موسیقی کوئی پاس ہونے کے نمبر ہے یا نہیں دیکھیں بتائیں آپ نے بتانا ہے کہ باربر نے کیسا کام کیا ہے اور سپیشلی دیکھیں اتنا ہارڈ ورک عید والے دن تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری ککنگ سکل کیسی ہیں جی تو کھانا آرڈر کیا تھا تو آج عید کا دین ہے تو بیگم کہتی ہے کہ آج باہر سے کھانا ہے تو ہم نے سٹیک آرڈر کیا ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں میرا دوست ہے جو سٹیک آرڈ میں کام کرتا ہے جو شیخ ہے تو میں نے اس سے کہا تھا کہ کوئی اچھا ساتھ جو تماری رکمنڈیشن ہے وہ بیج دو تو ابھی اوپن کرتے ہیں کہ ڈیلیوری میں کیا آیا ہے تو ابھی آجائیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی ڈینر میں کیا ہے موسیقی 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 اچھا دوستو ابھی یہ دینر آگیا ہے تو ابھی ہم دینر کریں گے تو آپ کو دکھا دییا ہے کیا ہے تو اس کے علاوہ آج کا دن میرے خیال میں بہتہانے بھی لوگ آج پہلے کرتے ہیں آج پہلی تک جس ون منٹ ہے تو اس کو بھی بھوک لگی لیا ہے تو دینر ستے ہیں تو ایک بار پھر آپ کو میں جانے سے پہلے پھر سے یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا اور اپنے جانس کا بنا کھیار رکھیں اللہ حافظ